ناظرین بلدیہ ٹاؤن میں کیلیٹرک انتظامیہ نے یوسف گوڑ کے مکینوں کو پریشان کر دیا دس گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی اب تک یوسف گوڑ کی بجلی بحال نہیں کی گئی اب پریشان عوام نے ہبریور روڈ پر دس گھنٹے سے درنا دے رکھا ہے اب تک کیلیٹرک انتظامیہ بجلی بحال کرنے میں ناکام ہے جبکہ انتظامیہ بھی غائب ہے روڈ اب تک دس گھنٹے سے بند ہے اس حوالے سے ہم تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے وسیم احمد عباسی سے جی وسیم احمد عباسی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیجئے جی بلدیہ ٹاؤن یوسف گوڑ میں کے الیکٹرک اور سیاسی رینماوں کی بیسی سے عوام انتہائی پریشان ہے بجلی کی بندش کے باعث بلدیہ ٹاؤن اور ہبریور روڈ صبح سے ٹریفک بند ہے بلوچستان سے آنے والے مریض ایمبولنس میں ہی محسور ہو کر رہ گئے ہیں عوام کے مطابق جب تک بجلی بحال نہیں ہوگی تب تک اتجاج جاری رہے گا کے الیکٹرک انتظامیہ کے مطابق یوسف گوڑ کی عوام پر بجلی کی واجبات ہیں جب تک واجبات کلیر نہیں ہوں گے بجلی بحال نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما ایم پی اے لیاقت علی اسکانی اور پرویز احمد دودا صبح سے ان کوششوں میں مصروف تھے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے عوام کے الیکٹرک کی انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی تھی بلاخر میری اطلاع کے مطابق ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے یا گھنٹے تک بجلی بحال کر دی جائے گی اور روڈ کی اور ٹریفک کو روڈ کے عام درست کیلی بحال کر دیا جائے گا بہت بہت شکریہ وسیم تخصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے عوام کے لیے خوشخبری ہے ایم پی اے لیاقت علیہ اسکانی معامل خصوصی وزیر اعلی سندھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ سینئر رہنمہ پرویز احمد دودہ انہوں نے عوام اور کیا الیکٹرک کی انتظامیہ سے مذاکرات کیے ہیں اور ہمارے نمائندے کے مطابق اب سے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے درمیان یوسف گوٹ کی لائٹ بحال کر دی جائے گی مزید خبروں کے ساتھ لائب نیوز 24 سیون دیکھتے رہیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ